مزاکرات کی دعوت مزاہرین تحمل کا مظاہرہ کریں پولیس طاقت کے استعمال سے گریز کریں مزاہرین کو رکھنے کی کوشش میں پولیس کے ساتھ تصادم 69 اہلکار اور 10 مزاہرین زخمی میرپور میں مزاہرین کی فائرنگ سے سب انسپیکٹر ادنان فاروق شہید شہید ایڈیشنل ایسے چھو تھانا تھو تھال میں تایوناتیں سینے پر گولی لگی کوٹلی میں مزاہرین نے پولیس اہلکار کو پہاڑ سے نیچے گرا کر زخمی کر دیا علاقے میں جگہ جگہ جھڑویں پولیس اہلکاروں سمیت درجن افراد زخمی ازاد کشمیر میں دو روز مکمل شٹر ڈاؤن ہٹتال رہی مارکیٹو اور بزاد بند سڑکوں سے ٹرانسپورٹ غائب رہی جگہ جگہ مزاہرین اور پولیس آمنے سامنے شدید ہنگا مار آئی مزاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا جبکہ پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا اسسسٹنٹ کمیشنر کو یہ غمال بنا لیا پاکستان ہاکی ٹیم ازلان شاہ کب کا فائنل جیتنے میں نکا جپان نے پینلٹی شوٹ آؤٹ پر پاکستان کو چار ایک سے شکست دے دی قومی ٹیم نے فائنل مارکی میں اچھا کھیل پیش کیا مقررہ وقت میں دونوں ٹیموں کے درمیان میچ دو دو گول سے برابر رہا پاکستان کی طرف سے احمد اجاز اور عبدالرحباد نے ایک ایک گول کیا پینلٹی شوٹ آؤٹ پر قومی ٹیم نے پہلے دو موقع ضائع کر کی جیت گما دی ٹورنمنٹ میں فائنل سے قبل قومی ٹیم نقابل شکست رہی وزیراعلا اور گورنر خیبر پختونخواہ آمدے صاحب نے ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر چلا دیے علی امین گنڈاپور بولے فیصل کریم کنڈی اپنی اوقات میں رہے سیاسی گفتگو سے اجتناب کرنے ورنہ سب مارعات بند کر دوں گا فیصل کریم کنڈی نے جواب دیا آئینی احضے پر موجود ہوں گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنا آتا ہے اپنی کرتوتوں کو لگام دو وزیراعلا نے کہا گورنر کی گرانٹ اور گاڑیاں بند کر دوں گا تمیز کے دائرے میں نہ رہے تو فیول بھی بند کر دوں گا مجھے مجبور نہ کرو اپنے کام سے کام رکھو گورنر نے جواب میں کہا کہ میں اسرار گنڈاپور نہیں مجھے تم جیسے گنڈوں سے نمٹنا آتا ہے اگر گورنر ہاؤس پر چڑھ دوڑنی کی رہسل کرنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں اپوزیشن اتحاد کا ملک گیر آئین بحالی مہم چلانے کا اعلان فیصل آباد اور کراچی کے جلسوں کے لیے انتظامیہ کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس محمود اچکزئی کی زیرے صدارت اجلاس میں عمر ایوب، اسد کیسر، حامد رضا اور دیگر شریک ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ ہم پر تشدد ہوا ہمارے پندرہ افراد شہید ہوئے ہم کس چیز کی معافی مانگے اسرائیل نے فلسطینیوں کی نسل کشی بند نہ کی شہریوں پر بمباری اسرائیلی فضائیہ کے تیاروں کا وسطی غزہ میں حملہ آٹھ خواتین اور آٹھ بچوں سمیت تیس فلسطینی شہید دس ہزار سے زائد فلسطینیوں کے جسد خاکی تحال ملبے تلے موجود ہیں اسرائیلی فوج نے مشرقی اور وسطی رفع کے علاقے بھی خالی کرنے کے احکامات دے دیئے غزہ میں جبالیہ کے علاقے کو بھی خطرناک جنگی زون میں تبدیل کرنے کی دمکی مقبوزہ مغربی کنارے سے پندرہ فلسطینی اغوا کر لیے اور پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ آج ہوگا پاکستان کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں آئرلینڈ سے اپسٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا آئرلینڈ پہلی بار پاکستان سے میچ پانچ وکٹوں سے جیت گیا تھا چیئرمن پی سی بی محسن نکوی آئرلینڈ میں موجود دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ دیکھیں گے موسیقی